نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمیت السوم روزہ کی اہمیت رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے ان انس ابن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَدَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ رواہ ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا نیس فرمایا لیلت القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے بدبخت ہی محروم ہوتا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تو ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں لہٰذا یہ موقعات سے نہ جانے پائے اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور خصوصاً آخری اشرا رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لئے ہلاکت ہے عن کعب بن اجرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقا درجة قال آمین فلما ارتقا درجة الثانیت قال آمین فلما ارتقا درجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما کنا نسمعه قال ان جبريل عرد لي فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت آمین فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده لم يسل عليك فقلت آمین فلما رقيت الثالثة قال بعد من ادرك ابغيه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمین رواح الحاكم حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ممبر لاؤ ہم ممبر لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی آپ نے فرمایا جناب جبریل میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا اس کے جواب میں میں نے آمین کہی پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے میں نے اس کے جواب میں آمین کہی پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لئے بھی ہلاکت ہو میں نے اس کے جواب میں کہا آمین اسے حاکم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی موقع دے محلت دے اس کے لئے بخشش کے سامان فراہم کرے اور اس کے باوجود وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر بدبختی اسی کے لئے ہے خود اس کی اپنی ذاتی کو نقصان ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا اور اس میں آپ دیکھئے کہ دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر وہ دعا سنی کیسے نہ جائے گی اور پھر یہ دعا بھی نہیں ایک طرح سے بددعا بنتی ہے اور اس میں رمضان کے علاوہ دروش شریف کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور والدین کی خدمت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور خصوصاً بڑھاپے کے وقت والدین کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا نہاج ضروری ہے روزہ خوروں کا عبرتناک انجام انبی امامت الباحلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بينما انا نائم اتانی رجلانی فاخذا بدبعی فاتایا بجبلا وعرا فقال اسعد فقلت انی لا اتیقه فقال ان سنسهله لک فسعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الاسوات قالوا هذا عباء اہل النار ثم منتلق بی فاذا انا بقوم معلقین بعراقیهم مشققت اشداقهم تسیل اشداقهم دمن قال قلت من هاولئی قال الَّذین يفطرون قبل تحل تصومهم الحدیث ورواه بن خزیمت وابن حبان اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے سہولت پیدا کریں گے پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے موں کو چیرا گیا تھا جن سے خون بہرا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے اسے ابن خزیرمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اب آپ خود سوچے کہ وقت سے پہلے افطار کرنا اگر اتنا بڑا جرم ہے تو روزہ نہ رکھنا اور بلاوہ جانا رکھنا کتنا بڑا جرم ہے اب جسے یہ جو زلدلہ آیا ہے تمہیں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ روزہ کی حالت میں ان کی موت آئی لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانا کہ جو روزہ کے دن میں بغیر وجہ روزہ چھوڑے ہوئے اور اوپر سے زلزلے کا شکار ہو گئے جہالت اور لاعلمی اور اللہ کی نافرمانی کی حالت میں کیونکہ جو لوگ اللہ کے فضل سے عبادت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے لئے ہم سب کا ایک حسن زن ہے اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں فوت ہوں ان کے لئے بہرحال ایک تکلیف تو ہے اور اس میں جہاں وہ ذمہ دار ہیں وہاں کسی حد تک وہ لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جن کو علم ہو اور وہ اس علم کو آگے نہ پہنچائیں اور اپنی حد تل وسا کوشش نہ کریں اس بات کے لئے کہ ان کی آخرت کا فکر کریں میں سوئی سوچتی تھی کہ دنیا میں جب ہمیں کسی کی تکلیف نظر آتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا دل کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرنے کے لئے کرتا ہے یہ تو دنیا کا حال ہے جس میں ہم اپنی ساری دوڑ دھوپ کے ساتھ کسی حد تک کچھ مدد کر سکتے ہیں لیکن آخرت میں کون کس کی مدد کرے گا کون کس کو کھلائے گا کون کس کو پلائے گا کون کس کو سزا سے بچائے گا کون کس کو چھڑائے گا کون کس کے کام آئے گا کوئی بھی نہیں یہ بھی خدمت خلق ہے لیکن اس سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ انسان عام حالات میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں لگائے تاکہ اللہ کے بندے اس بڑے دن کے عذاب سے بچ سکیں تو دین کی تعلیم کو عام کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے ایک ہے شورٹ ٹرم خدمت کہ آج آپ ایک بھوکے کو کھانا کلا دیں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے لیکن اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کل کسی کی آقبت سمارنے کے لئے آج اس کے مددگار بنیں اور اس کو مشکل سے نکالیں کیونکہ بہرحال امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرْ تو جتنی بھی کوششیں لوگوں کی تعلیم کی اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کی ہو سکتی ہیں اپنی وسط اور جان بھر یا مال کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم زندگی میں کرتے رہیں اور اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا کیونکہ جہاں پر عمر بالمعروف اور نئین المنکر کی بات آتی ہے اس کے آخر میں آتا ہے اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ ان لوگوں پر انقریب اللہ اپنی رحمت کرے گا لیکن اگر آج ہم خود غرض ہوں اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی کریں اور اس کے لئے ٹس سے مس نہ ہوں تو یہ بحیسی کی انتہا ہے وقتی دکھ در سے بچانا بھی خدمت ہے لیکن حقیقی اور مستقل دکھ در سے بچانا اصل خدمت ہے اس کے لئے بھی فکر کرنی چاہیے اَسَّوْمُ فِي دَوْءِ الْقُرْآنِ روزہ قرآن مجید کی روشنی میں روزہ اسلام کے پانچ فرائز میں سے ایک فرض ہے روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے روزہ کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی گویا رمضان کا اور روزہ کا اصل مقصد تقوی کی نشونما ہے اور تقوی کیا ہے اللہ کے در سے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اچھے کاموں کا کرنا اطاعت کے کاموں کا کرنا اور برے کاموں سے بچنا یا وہ کام کرنا جو اس کے پسندیدہ ہیں اور وہ کام چھوڑنا جو اس کے نا پسندیدہ ہیں اس کے کرنے کے لیے انسان کو طاقت چاہیے قوت چاہیے اور وہ طاقت کس سے حاصل ہوتی ہے روزے سے کیونکہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس میں کھانا پینا چھوڑتا ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو بار بار خود کو کنٹرول کرنے کی جو تربیت انسان کو روزے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے وہ باقی زندگی میں اس کو فائدہ دیتی ہے جس طرح وہ اللہ کے حکم سے حلال چیز کو چھوڑتا ہے اسی طرح وہ اللہ کے حکم سے حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے یا چھوڑنے پہ قدرت حاصل ہوتی ہے اس کو رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضاء ادا کرنی ضروری ہے مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و سنا کرنے کا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن هدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليصمہ ومن کان مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ علا ماہداکم ولعل لکم تشکرون رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں یعنی قرآن کی تعلیمات لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو یعنی رمضان میں اگر روزیں نہ رکھ سکو عذر کی وجہ سے تو بعد میں رکھ لو یہ سہولت یا رخصت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو کبریائی بڑھائی اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنہ ہے یعنی روزہ صرف دن کا ہوتا ہے رات کا نہیں دوران اعتقاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے احل لکم لیلت السیام الرفث الى نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرو ہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا وشربوا حتی يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم السیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور ماف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سفائدہ صبح کی دھاری نمائی نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت یعنی بوضاحت بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے رؤیت الحلال چاند دیکھنے کے مسائل رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے شابان کے آخر میں اگر مطلع عبر آلود ہو تو شابان کے تیس دن پورے کرنے چاہیے اگر رمضان کے آخر میں مطلع عبر آلود ہو تو رمضان کے تیس دن پورے کرنے چاہیے مطلع کس کو کہتا ہے جہاں چاند تلو ہوتا ہے تلو ہونے کی جگہ یعنی بادل اگر اس جگہ پر آگئے ہیں جہاں سے چاند نکلتا ہے تو پھر تیس دن پورے کر لینے چاہیے دلیل کیا ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتی ترو الحلال ولا تفترو حتی تروہ فان غم علیکم فاقدرو لہو متفقن علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو اگر مطلع عبر آلود ہو تو مہینے کے تیس دن پورے کر لو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے اور جب تک چاند نظر نہ آئے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور اسی طرح جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تو اس وقت تک عید بھی نہیں منانی چاہیے اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے فرمایا یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے وضاحتی طور پر ایک اور جگہ سے مشکات المصابی شاید آپ کے پاس ہو کتاب اس میں حدیث موجود ہے بہرحال بخاری اور مسلم ہی کی ہے یہ بھی قَالَ اَشْشَهْرُ تِسْعُ وَإِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَسُومُوا حَتَّى تَرَوْهُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے یہ اور یہ دوسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ حلال نہ دیکھ لو پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شابان کے تیس دن پورے کر لو یعنی اسلامی کیلنڈر کا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور تیس دن کا بھی ہوتا ہے یعنی اس میں گنجائش ہے تو اگر انتیس پہ نہیں چاند دیکھا تو پھر تیس پورے کر لو پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی یہ حضرت ابو حرارہ کی روایت ہے پہلی روایت کس کی تھی عبداللہ بن عمر کی یہ حضرت ابو حرارہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیتہی و افترو لرؤیتہی فان غم علیکم فاکملو عدت شعبان ثلاثین متفقن علی کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو پھر اگر چاند یعنی مطلع صاف نہ ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے چاند تم سے چھپا رہ جائے یعنی چاہے نکلا ہوا ہو لیکن تمہیں نظر نہیں آیا تو تم مکلف نہیں ہو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تو شعبان کے تیس دن پورے کر لو تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے اور اصل چیز رؤیتِ حلال ہے یعنی مہینے کا آغاز کس سے ہوگا چاند دیکھنے سے ہوگا اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ ایک خاص اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ ہمیں شمسی کیلنڈر نہیں دیا گیا قمری دیا گیا ہے کیونکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق اگر ہم روزے رکھتے تو ہمیشہ ایک ہی موسم میں روزے آتے قمری کیلنڈر تبدیل ہوتا رہتا ہے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے دس دن بعد روزے شروع ہوئے تھے پھر اس کے بعد اگلے سال آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا سور پیچھے چلے جائیں گے اور اس طرح عبادت جو ہے وہ ہر موسم میں کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے چاہے سردی ہو یا گرمی اسی طرح آپ دیکھئے حج ہے تو حج بھی ہر موسم میں آتا ہے اور پھر اس میں ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کی ریائت ہو جاتی ہے کیونکہ ساری زمین پر ایک وقت میں ایک جیسا موسم بھی نہیں ہوتا جب آپ کے ہاں سردی ہوتی ہے تو دوسری طرف آسٹریلیا میں اس وقت گرمی ہوتی ہے ہم نوردن ہمیسفیر میں ہیں تو جو اس کا اپوزٹ ہے اس میں موسم بالکل فرق ہوتا ہے تو اب اگر ہماری ریائت سے روزے آتے تو پھر دوسروں کو مسلسل ایک تکلیف ہوتی تو اس تبدیلی سے سب کے ساتھ معاملہ برابر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک امی قوم ہیں نہ لکھتے ہیں نہ نجوم کا حساب جانتے ہیں یہ بھی متفق اعلیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی ہم امی قوم ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے نہ حساب کرتے نہ نجوم جانتے ہیں مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے انگلیوں سے یہ بات سمجھائی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا اور تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا بند کر لیا یعنی انتیس کو یعنی مہینہ اصلاً انتیس کا ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں یعنی پورے تیس دن یعنی دونوں طرح عمل کر کے دکھایا ایک دفعہ آپ نے انگلیوں سے انتیس دن بنائے اور دوسری دفعہ تیس دن تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح سے مہینہ ہو سکتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ ہم امی قوم ہیں حساب کتاب یعنی لکھ کے نہیں کرتے فطرت پر ہیں اور نجوم نہیں جانتے یعنی ہم اس کو بھی نہیں کنسیڈر کریں گے کہ اسٹرانومی کیا کہتی ہے اور کس مشین سے اور کس آلے سے اور کس چیز سے چاند کو دیکھا جائے کیونکہ انسان کو مسنوئی آلات کا یا مسنوئی طریقوں کا پابند نہیں بنایا گیا عبادت کی راہ میں کوئی ہچ ایسی نہیں رکھی گئی کہ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تو یہ ذریعہ ہی نہیں اس لئے میں تو عبادت نہیں کر سکتا بلکہ اس کو فطرت پر رکھا گیا اور ہم سب کو ایک فطری کیلنڈر دیا گیا کہ تم آسمان کو دیکھو مطلے کو دیکھو اگر وہاں نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں نظر آتا تو تم تیس پورے کر لو مکلف نہیں قرار دیا گیا کہ ہاں پھر تم میں سے کوئی بادلوں کے اوپر جا کے وہاں سے جھانک کے دیکھے یا کسی خاص جگہ پہ جائے اور وہاں سے مشاہدہ کرے نہیں کسی بھی انسان کو کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا گیا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھے بغیر شک کے روزے سے بھی منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ روایت ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے یعنی منع کیا گیا اللہ یہ کہ کوئی شخص معمول میں اس دن کا روزہ رکھتا ہو یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ رہا ہے سوم دعودی جس کو کہتے ہیں کہ کسرہ سے کوئی روزہ رکھنے والا ہے اور اس کا اس دن روزہ پڑ گیا یعنی اس سے ایک دن پہلے اس نے چھوڑا وا تھا اور وہ اس دن اپنے طریقے پہ رکھ رہا ہے لیکن وہ شک کا روزہ نہیں رکھ رہا کہ کیا پتا آج روزہ ہو اور پھر میں نے نہ رکھا تو میری ایک عبادت چھوٹ جائے گی اس شخص سے بھی نکال دیا گیا تو جس شخص کی عادت ہو وہ تو رکھ سکتا ہے لیکن اگر کسی کی عادت نہیں تو محض شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جائے گا پھر اسی طرح نصف شابان کے بعد بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ کیوں تاکہ انسان کو انرجی ہو رمضان کی تیاری ہو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے صرف رمضان کے چاند کو دیکھنے کا نہیں کہا بلکہ ایک مہینہ پہلے کے چاند کو بھی توجہ سے دیکھنے کے لیے کہا ہے تاکہ پھر وہ 29 یا 30 بھی پورے ہو سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شابان کا حلال دیکھنے کا احتمام کرو یعنی ایک مہینہ پہلے سے ہی تاکہ پھر غلطی نہ ہو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یعنی اس سے منع کیا گیا کہ محض شک کی بنیاد پر انسان ایک دن پہلے روزہ رکھ لے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رویت حلال جو ہے اس میں اگر ایک شخص کی گواہی موجود ہے تو بھی روزہ رکھا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے پس میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے اس پر حضور نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرما دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دینی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی کمیٹی بیٹھے اور پھر وہ فیصلہ کرے یا بہت ساری اس میں گواہیاں جمع ہوں اگر ایک بھی ایسا شخص جس کی گواہی قابل اعتبار ہے اگر وہ کہتا کہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے تو اس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ سب لوگوں کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ لوگ دور کی نظر میں بہت اچھے ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت شابان کی زیادہ حفاظت کرتے تھے پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شابان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھتے تھے اور یہ ابو دعوت کی روایت ہے اب آپ اپنی اصل کتاب پر آ جائیے پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے بعض لوگ اس پر بھی بہت حجت بازی کرتے ہیں کہ چاند اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا ہے پہلی کا نہیں ہو سکتا یہ دوسری کا ہوگا اور اس کے بڑا یہ چھوٹا نظر آنے کی وجہ بعض وقت یہ نہیں ہوتی کہ وہ پہلی یا دوسری کا ہے اس میں مطلع کا فرق ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ چاند نظر آنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے یعنی مغرب کے آس پاس تھوڑا سا پہلے نظر آئے گا تھوڑا سا بعد اور فوراں غروب ہو جائے گا اب اس میں آپ دیکھئے کہ جب راتیں لمبی ہونے لگ جائیں اور رات جلدی شروع ہو جائے اور دن چھوٹے ہونے کی طرف جیسے آج کر سپٹمبر اور اکٹوبر ہے تو اس میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی طلوع ہو کر غروب ہو گیا اس سے پہلے کہ آپ کی مغرب کا ٹائم ہوتا وہ آل ریڈی گون اور آپ اس کو پھر دیکھ نہیں سکے پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے مسلم کی روایت ہے حضرت اب البختری کہتے ہیں ہم عمرے کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے جب نخلہ کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے کچھ نے دوسری رات کا حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کونسی رات کا چاند دیکھا تھا ہم نے بتایا فلا فلا رات دیکھا تھا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا چاہے وہ بڑا بھی نظر آرہا تھا تب بھی وہ پہلی رات کا ہی چاند تھا ٹھیک ہے نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم اہللہو اور ایک اور روایت میں آتا ہے اہلہو اللہم اہللہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ کیا معنی ہے اس دعا کا کہ الہی ہم پر یہ چاند امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرماؤں اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے اور ہر مہینے کے ابتداء میں یہ دعا کیوں مانگنے کو کہا گیا ہے جیسے آپ دیکھئے کہ دن کے طلوع ہونے پر ہم دعا مانگتے ہیں صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں غروب ہونے پر پھر اسی طرح نیا مہینہ طلوع ہونے پر یعنی نیا چاند دیکھنے پر بھی دعا مانگی جاتی ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کا کیا مانا ہے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوں وہاں کا اعتبار کرنا چاہیے اس کی کیا حکمت ہے کیونکہ اگر انسان کو اس کی اجازت نہ دی جاتی تو انسان کے اوپر ایک بہت بڑی مشکت ہو جاتی اب تو آپ دیکھئے کہ ایسے وسائل الحمدللہ موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو خبریں فوراں فوراں مل جاتی ہیں لیکن آج سے ایک سو سال پیچھے چلے جائیے اس وقت لوگ کیا کرتے ان کے پاس ریڈیو بھی نہیں تھا یا اگر ریڈیو تھا بھی مسئلہ مجھے نہیں آت کے ریڈیو کا بھی یاد ہوا ہے سو سال ہوئی چکے ہوں گے اندازن تو باقی ذرائع ایسے نہیں تھے کہ انسان ایک شخص اگر کسی ایسے کانٹیننٹ میں دیکھ لیتا ہے کہ جہاں اس وقت چاند نظر آسکتا ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آسکتا اس مطلع کی تبدیلی کی وجہ سے تو ایسے میں اس کو اس بات کی تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ اس کو جا کے فالو کرے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنا الگ کلینڈر دیکھے اگلی بات ہے کہ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیں یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیں اگر تعداد کم بنتی ہو تو اید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے مثلا اگر آپ یہاں اس وقت موجود ہیں اور آپ ایک دن بعد روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر آپ سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کو اید وہیں آ جاتی ہے تو اب آپ کیا کریں گے کہ اید کر لیں گے آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اگلے دن الگ اید کر رہے ہیں کہ جی میرا تو ابھی تیس پورے نہیں ہوئے آپ اید کر لیں گے اور جو ایک دن کا روزہ رہ جائے گا آپ کا اس کو آپ اید کے بعد پورا کریں گے کیوں اس لیے کہ اصل اعتبار چاند دیکھنے کا ہے جس جگہ جس شہر اور جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہاں اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو اب آپ انتظار نہیں کریں گے اس بات کا کہ اچھا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کیا دیکھیں گے کہ جہاں میں موجود ہوں یعنی موجود جگہ کا اعتبار ہوگا اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہوں گے وہی آپ بھی کریں گے اور اگر آپ کا ایک روزہ رہ گیا بعضوں کا دو دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے تو وہ آپ بعد میں پورا کریں گے اس کے لیے کیا دلیل ہے یہ بہت دلچسپ روایت ہے حضرت قرائب رضی اللہ تعالی عنہو ابن عباس کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی ہیں انہوں نے انہیں قرائب کو یعنی اپنے غلام کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا کس نے بھیجا تھا ام فضل نے کس کو بھیجا تھا قرائب کو کون تھے قرائب غلام تھے قرائب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا یعنی جس کام بھیجا تھا وہ کام کیا میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا یعنی خود دیکھا پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا کس نے پوچھا یہ عبداللہ بن عباس نے کس سے قرائب سے کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا خود دیکھا تھا میں نے جواب دیا ہاں بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے پھر وہ روزہ کب بنتا ہے اتوار کا روزہ بنتا ہے اور اب یہ انہی صحابی ہیں ہم نے تو چاند ہفتے کے دن سے دیکھا ہے ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کے تیس دن پورے کر لیں یعنی انتیس پہ اگر نظر آ گیا تو انتیس کریں گے اور اگر تیس ہو گئے تو تیس کریں گے میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے حضرت معاویہ کون تھے اس وقت امیر المومنین تھے یعنی مرکز وہاں تھا اسلامی حکومت کا مرکز وہاں پر تھا فرمایا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم رہتے کسی علاقے میں ہیں اور فالو کسی اور علاقے کے چاند کو کریں فرمایا نہیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا کس طرح کیا حکم فرمایا یہی جو پہلے حدیث گزر چکی کہ لا تسومو اب دیکھئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے سومو لی رؤیت ہی روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور دوسری حدیث میں کیا ہے لا تسومو منع کیا گیا کہ مت رکھو حتی ترالحلال یہاں تک کہ تم دیکھ لو حلال ولا تفترور اسی طرح عید کے موقع پر بھی مت عید مناؤ حتی تراؤ ہو یہاں تک کہ اس کو دیکھو اور دیکھنے سے مراد کیا ہے جہاں رہتے ہو وہاں دیکھو یہ نہیں کہ جاپان میں اگر چاند نظر آ گیا یا فاریسٹ میں جہاں کہ ایک دن پہلے نظر آنے کا امکان ہوتا ہے تو اب وہ لوگ ویٹ نہیں کریں گے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آئے تو ہم اگلے دن روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم سعودی عرب کے پیچھے اور ہمیں اگر ایک دن بعد نظر آئے تو ہم ایک دن پہلے رکھ لیں کہ چونکہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے نہیں آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں تاکہ پتری طریقے پر دین پر عمل کیا جا سکے دیکھیں ہر شخص شہر میں نہیں رہتا ہر شخص کے پاس ہر ذریعہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہر شخص کے پاس ریڈیو موجود نہیں ہر شخص کے پاس ہر چیز موجود نہیں اصلاً آج کے دور میں بھی لوگ ایسی ایسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کہ وہ سہرا میں ان کی ڈیوٹی لگ گئے اور وہاں ابھی کوئی ٹیلی فون کی لائنی نہیں بچھی کمیونکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا لوگوں کی مثلاً آئل فیلڈز میں لوگ کام کرتے ہیں بعضوں کا تو نئے نئے جگہوں پہ جب سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی فسیلیٹی نہیں ہوتی وہ بالکل وہاں خیمے لگا کے یا ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں بہت سے غیر آبادل آکے ہیں یا بعضوں کا جنگل ہیں کہ جہاں آپ کو موبائل بھی کام نہیں کرتا اب آپ کو ایک دن سے زیادہ رہنا پڑ رہا اور اتفاق یہ کہ رمضان شروع ہو رہا ہے اب آپ کیا کریں گے کیسے روزہ رکھیں گے چاند دیکھ کر اور اب آپ کہیں کہ بادل ہیں چاند تو دیکھی نہیں رہا اب کیا کریں گے تیس پورے کر لیں گے کہ چاند نہیں دیکھا کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کہتی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دوسری کہہ کہتی ہے روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو اور تیسری کیا بتاتی ہے کہ روئیت کس علاقے کی ہوگی عبداللہ بن عباس کے اور انہوں نے گواہی لکھ بقاعدہ قراب سے کہ تم نے واقعی دیکھا تھا کہ تمہارا مطلع اور تھا اور ہمارا مطلع اور ہے اسلامی کیلنڈر دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے آسانی اور سہولت کے مطابق روزہ رکھیں اور پھر ان کے اندر ایک اجتماعیت بھی پیدا ہو اب آپ دیکھئے کہ اگر کچھ لوگ کہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں کچھ کہیں ہم ایران کے ساتھ ہیں کچھ کہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں کوئی انڈیا کے ساتھ ہے کوئی انڈونیشیا کے ساتھ ہے اور کوئی کہیں آسٹریلیا کے ساتھ ہے تو حال کیا ہوگا ہاں سب اتحاد ختم ہو جائے گا اور پیچھے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اتحاد کا ختم ہونا یہ بھی مسلمانوں پر عذاب کی ایک شکل ہے کیونکہ اس سے دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ایک اور بات ہے چل یہ مان لیا آپ نے اجتحاد کیا اور آپ نے کہا جی اب تو دور یہ آ چکا ہے حالانکہ اسلام کسی دور کا پابند نہیں آپ کا دل اس میں لگے جی چونکہ سعودی عرب میں نظر آگئے اس لیے میں اس کے مطابق رکھ رہی ہوں یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی فیل ہے اس کی بنیاد پر آپ دوسرے کو مجبور نہ کریں اور اس بنیاد پر آپ اختلاف نہ کریں اور حکیر نہ سمجھیں دوسروں کو جو ایسا نہ کریں کیونکہ وہ ایک دلیل کے ساتھ اور دلیل بالکل واضح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور گولڈن چین ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ روایت کے ساتھ رکھنا ہے تو روایت سے مراد اپنی روایت ہے اپنا مطلع ہے نہ کہ کسی اور کی کیونکہ یہ تو انڈسٹڈ بات ہے نا پورے گلوب پر ایک وقت میں نہ سورج دکھ سکتا ہے اور نہ چاند دکھ سکتا ہے تو اگر ہم لوگوں کو اس چیز کا پابند کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا دین مشکل ہو جائے گا دین مشکل ہو جائے گا تو فطرت پر ہی سب کو رہنے دیں اور مسلمانوں کی تو بڑی ایک آبادی جو ہے بڑی لکھی بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کے کچھ سیکھے وہ تو مطلع کو دیکھ کر ہی اپنے کلندر کا آغاز کرتی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ